بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی مالک نزی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ يَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ الحدیث رواہ البخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے پورے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری ریشم کا پہننا شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے دوستو ہم کچھ دنوں سے موسیقی کے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت شد و مد کے ساتھ اس لیے گناہ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے خودساختہ سکولرز ٹی وی پہ بیٹھ کے اور اپنے یوٹیوب چینلز پہ بیٹھ کے اس کے جواز پہ دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اور کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں جب مولوی کہتے ہیں مولویوں کی باتیں نہ سنا کریں ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے امت میں اور جب بھی کوئی ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جو امت کے متفقہ اور مجمع علیہ مسائل سے اس نے روگردانی کرنی ہوتی ہے تو اس کی ابتداء یہی سے ہوتی ہے کہ وہ مولویوں کو پھونکنا شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے مولویوں کی بات نہ سنا کریں مولوی اپنے گھر سے دین بنا کے لاتے ہیں بغیرہ بغیرہ ہمیشہ یاد رکھیے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو آپ سن رہے ہیں اور وہ علماء کی توہین کر رہا ہے علماء کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے دیکھیں یہ طبقہ علماء ایک ہے کسی ایک عالم کے ساتھ اس کو اختلاف ہے اس میں کوئی حرج نہیں وہ کسی عالم کو بھی دوسرے عالم کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک آدمی طبقہ علماء کے خلاف بات کرتا ہے اپنے دروس میں اپنی گفتگو میں اور وہ کہتا ہے یہ مولویوں کی بات ہیں یہ مولویوں نے گھڑا ہوا ہے یہ مولویوں کا کام ہے تو پھر یاد رکھی اس کا ٹریک غلط ہو گیا ہے یہ غلط راستے پر چل پڑا ہے اگر آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو پھر وہ حضور نے فرمایتا ہے ظلو فاظلو وہ خود بھی گمراہ ہوگا وہ آپ کو بھی گمراہ کرے گا وہ خود بھی جہنم میں جائے گا آپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیں جو علماء پہ تبراہ کرتے ہیں جو علماء کے خلاف بات کرتے ہیں جس طرف علماء لے کے جائیں کیونکہ انہوں نے سینہ با سینہ بہت محبت کے ساتھ اور پوری جعفشانی اور محنتوں کوششوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک دین سیکھا ہے اور امت تک صحیح امانت سمجھ کے دین کو پہنچا رہے ہیں السلام علیکم ورحمہ سلام علیکم ورحمہ